ہیلو ایوریون آپ سب کیسے ہیں امید ہے اچھے سے ہوں گے آج پیاس کا پراتھا بناتے ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور اس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے تین کپ آٹھا لیا ہے گیغوں کاٹا ہے میدہ نہیں ملایا ہے اس میں ہم نے دو ٹیبل سپون آئل ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں ہم اجوائن ڈال دیں گے ہاتھ سے مسل کے اور ہاف ٹی سپون اس میں ہم نمک ڈال دیں گے اور اس کا ایک اچھا سا ڈو بنا لیں گے جو بہت ٹائٹ نہیں ہوگا تھوڑا سا ڈوز بنانا ہے ہم کو ڈو جس سے کی پراتھا اچھی سے بن سکے اور جس طرح سے ہم روٹی بناتے ہیں بس اتنا ہی رکھیں گے بہت زیادہ ڈھیلا بھی نہیں اور بہت ٹائٹ بھی نہیں اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں پائن ڈال کے ہم اس کا ڈو بنا لیتے ہیں تو اب اس کا اچھا سا ڈو بن گیا ہے اس کو ہم ایک سائیڈ رکھ دیں گے ڈھک کر کے دس منٹ کے لیے اب پراتھوں کے ساتھ کھانے کے لیے ایک چٹنی بنا لیتے ہیں ہرے دنیا کی تو اس کے لیے ہم زیرہ لے لیتے ہیں ہاف ٹی سپون اور یہ سیو ہیں یہ بیسن والے سیو ہیں یہ بہت اچھے لگتے ہیں چٹنی میں یہاں پہ دو ٹیبل سپون سیو ڈالے ہیں نمک ایٹ کر دیں گے ہاف ٹی سپون اور اس کے بعد اس میں ہم ہرے میرش ڈال دیں گے جو ہم نے تین لیے ہیں آپ کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں ایک بہت اموٹر ڈالا ہے اور خوب زیادہ سی ہرے دنیا کی پتی اور اس کی رنٹھل بھی ڈالیں گے چھے سے ساتھ کھلیاں لسن کی بھی ایٹ کر کے اس کو ہم اچھے سے پیس لیں گے گرائنڈر میں ایک نیبو کا رس ایٹ کر دیں گے اس میں تو چٹنی کو ہم بال میں نکال لیتے ہیں اور یہ بہت ہی اچھی بنی ہے اب ہم پیاس کٹ لیں گے تو ہم نے یہاں پہ کرش کر لیے پیاس تین پیاس ہیں یہ اور باریک کٹ لیا ہے ان کو بالکل اس کے بعد اس میں ہم ہرہ دنیا ڈالیں گے دھو کے اور ہم نے ڈائی کر لیا ہرہ دنیا کو اس کے بعد کٹا ہے باریک کٹے ہوئے ہرے میرش ڈال دیں گے پیاس میں ہم کچھ سکھے مسالے ایٹ کرتے ہیں تو ہم نے زیرہ پوڈر نمک لار میرش پوڈر اور چاٹ مسالہ ڈالا ہے تھوڑی سی اجوائن بھی ایٹ کریں گے پراتھوں کے لئے سٹفنگ تیار ہو گئی ہے اور اب ہم پراتھا بیل لیتے ہیں تو ہمارا آٹھا برکل تیار ہے پہلے ہم ایک پراتھا بیلیں گے اور اس پہ ہم تھوڑا تا گھی لگا دیں گے اس کے بعد ہمیں اس پہ سٹفنگ رکھنی ہے پیاس کی تو ہم نے یہاں پر تین سے چار چمچ سٹفنگ رکھی ہے اور اس کو اچھے سے موڑتے ہوئے سب طرف سے پلیٹس لے کر کے اس کو ہم لاک کر دیں گے جس سے کہیں سے بھی اس کی سٹفنگ نکلے نہیں اور دیکھئے اس طرح سے کر کے آپ اوپر سے اچھی طرح سے اس کو فولڈ کر کے اور اس کا مو بند کریں گے اس کے بعد اس کو ہم بیل لیں گے ہلکے ہاتھوں سے بیلیں گے تھوڑا سا سوکھا آٹا ڈسٹ کر کے ہی بیلیں گے تو چپکے گا نہیں تو اس کو ہم بیل لیتے ہیں اس کو کلاک وائز بیلیں گے تو یہ بالکل گول بنے گا تو اب اس کو ہم سیک لیتے ہیں میڈیم فلیم پہ اس کو ہمولٹ پلٹ کے سیک لیتے ہیں دونوں طرف سے اور یہ بہت ہی ٹیسٹری بنایا ہے پراتہ اسٹفنگ بہت اچھی ہے اس کی اس کا ایک طریقہ اور بھی ہے بنانے کا کہ آپ پیاز اور ہرامی چو سارے مسالے آٹے میں ہی گوند لیں اور اس کے بعد اس کو بنا لیں تو بھی ٹھیک ہے مگر ایسے زیادہ اچھا لگتا ہے تو بس یہ تیار ہو گیا پیاز کا پراتہ بہت ہی ٹیسٹری بنا ہے اسی طرح سے ہم سارے پراتے بنا لیں گے تو آپ نے دیکھا بہت ایزی ہے پیاز کے پراتے کو بنانا اور اس طرح سے آپ ہماری دیسٹری پی دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے روٹی اور پراتے کو ہمیشہ کلوک وائز بیلیے تو یہ ہمیشہ گول بنے گی اس طرح سے ہم اس کو بیل لیتے ہیں اور دیکھئے یہ بھی ہم فرائی کر لیتے ہیں سارے پراتے ہم نے اسی طرح سے بنا لیے تو ہم اس کو سرب کر لیتے ہیں سارے پراتے سے ہرے دھنیاک چٹنی اور دہی کے ساتھ تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور آپ کے پراتے کیسے بنے ضرور بتائیے گا اگر پھٹتے ہیں تو آپ سٹفنگ آٹے میں گھونت کے بنا لیجئے تو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں تینک یو